یہ بلوک آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا درمیان میں ایک گندہ نالہ بیٹا تھا جو اس سے باقی شہر سے جدا کر دیتا تھا ہمارا گر اسی بلوک نے آخری گلی کے سرے پر واقع تھا اس گلی کو یہاں کے مقین تنگ گلی بھی کہتے تھے یہ گلی اتنی بھی تنگ نہ تھی لیکن اس میں بسنے والوں کے نصیب ضرور کوتا تھے مجھے نہیں پتہ اسے کیوں تنگلی کا نام دیا گیا تھا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ آخری سرے پر جا کر بند ہو جاتی تھی اس میں دوسری طرف نکلنے کا راستہ نہ تھا اردگرد کے تمام گھروں میں مارد کم اور عورتیں زیادہ رہتی تھی یہ گھر عورتوں کے ہی ناموں سے جانے پہچھانے جاتے تھے معلوم نہیں یہ عورتیں معاشرے کی یقارت کا شکار ہو کر یہاں آن بسی تھی یا کچھ اور عوامل تھے تاہین سارا چکر بھوک سے اٹوٹ رشتے کا تھا ہماری گلی کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ دن کو سنسان رہتی تھی جبکہ رات کو خوب رونک اور پہل پہل ہو جاتی تھی رات بر وقفے وقفے سے کاروں کی گزرنے کی سرسراہت اور موٹروں کی دروازے کھلنے بند ہونے کی آواز سمات سے ٹکرا کر اس علاقے کی جاکتے رہنے کا احساس دلاتی رہتی تھی نانی کا نام خیرو جبکہ امی کو عشرت کہتے تھے انہوں نے میرا نام نصرین رکھا تھا مگر پیار سے مجھے غلابوں بکارتے تھے اب آپ ہمچ گئے ہوگئے کہ ہمارا یہ مختصر خانوادہ جس علاقے میں مقین تھا وہاں دن سوتے اور راتیں جاکتے تھی میری ماں کی ایک بہن تھی جس کا نام زیمت تھا وہ بہت خوبصورت تھی اسی خوبصورتی کے سبب ایک دن اس کے نصیب بھی جاگ گئے اور شہر کے ایک موزنس آدمی نے اس سے بیعہ کر لیا وہ تنگلی کی مقامیت چھوڑ کر عزت دار خوش نصیبوں کی علاقے میں مقیم ہو گئی میری خانہ زینت کے شوہر عزیز صاحب نے نکاح کے وقت یہ شرط رکھی کہ زینت کے گھر اس کی میکے والے نہ آئیں گے اور نہ وہ میکے جائیں گی میری نانی ماں یا بہن سے ملاقات کرنا لازم ہوگی تو یہ نزدیکی شہر حیدر آباد میں ملیں گے جہاں خالو کے تین مکان اور ایک کوٹ بھی موجود تھی میرے کی والیوں سے ملاقات کی خاطر میرے خالو نے حیدر آباد کا وہ مکان مختص کر دیا تھا جو نسبتاً ویران سی آبادی میں تھا اور خالی پڑا ہوا تھا پھر کافی دنوں بعد جب خانہ زینت بہت اسرار کرتی تو ان کے شوہر شفیق صاحب ان کو اس مکان میں لے جاتے جہاں وہ دو دن قیام کرتی پھر تب ہی اپنی ماں اور بہن سے ملاقات کرتی یہ اجازت اس وجہ سے شفیق صاحب نے ان کو دی ہوئی تھی کیونکہ وہ خالہ زینت سے محبت کرتے تھے اور ایک رحم دل آدمی بھی تھے جب کبھی نانی اور امی خالہ سے ملنے حیدر آباد جاتے تو میں بھی ان کے ساتھ ہوتی کیونکہ ان دنوں میری عمر چھے برس تھی میں اکیلی گھر پہ نہ رہ سکتی تھی میری خالہ زینت کو مجھ سے پیار تھا تب ہی میں بھی ان سے پیار کرتی تھی پھر جب ہم جاتے وہ میرے لئے خوبصورت کپڑے گھڑیا ہار بندے غرض بہت سے ایسی توفی دیتی جن کی آرزو کوئی بچی کرتی ہے یہ تنگلی کے نزدیک جہاں ہمارا مکان واقع تھا وہاں کوئی سکول نہ تھا سارے سکول شہر میں تھے جہاں شرفہ کی بچیاں پڑھنے آتی تھیں اور وہاں میرا داخلہ محال تھا جبکہ میری ماں ایک مختلف سوچ کی مالک تھی وہ ہر حال میں مجھے تعلیم دلوانا چاہتی تھی ایک دن جب وہ خالہ زینت سے ملنے ہیدر آباد گئی انہوں نے دور خاص اپنی اس خواہش کا ذکر کیا تو زینت خالہ نے وعدہ کیا کہ وہ شفیق صاحب سے بات کریں گی جب انہوں نے میرے خالو سے بات کی تو انہوں نے مجھے پڑھانے کی حامی بڑھ لی انہوں وہ ہر حیدر آباد میں ایک پلازہ تعمیر کروا رہے تھے اپنی دوسری بیگم یعنی خالہ زینت کے حمراہ ہر حیدر آباد مجھے بسات لے گئے تو میں پڑھنے کی خاطر زینت خالہ کے پاس ان کی ہر حیدر آباد والی کوٹھی میں رہنے لگی ماں نے شاید وقت کے تقاضوں کو ہمچتے ہوئے مجھے اسکول میں پڑھانا ضروری جانا تھا تب ہی میری جدائی برداش کی لیکن جب میں نے میٹرک پاس کر لیا انہوں نے واپس پلوا لیا نانی کے انتقال کے بعد ماں اکیلی رہ گئی تھی اگرچہ نانی کی ایک عمر سیدہ سوتیلی بانجی ان کے پاس رہنے لگی تھی لیکن ماں خود کو پھر بھی تنہا محسوس کرتی تھی ماں کی اس کزن کو جن کی عمر پچاس کی قریب ہوگی میں دادی کہہ کر بلاتی تھی کیونکہ مجھے آرزو ٹھیک ہے میری بھی دادی ہو جبکہ میرا کوئی ددیال تھا ہی نہیں اسکول میں ددیالی رشتوں کے بارے میں باتیں سنتی تو حسرت کرتی میں اب عمر کے اس حصے میں تھی جب آنکھوں میں بس خواب ہی خواب ہوتے ہیں جو ذہن میں ہر وہ پتنیوں کی ماننیں دورتے رہتے ہیں ماں عمر کی اس دور میں تھی کہ تھکن تاری ہو جاتی اور سرہ سا پیدل چلنے پر ساس پھول جاتا تھا میری نوخیزی ہی ان کی ڈلتی عمر کا سہارا بنی اب مجھ کو اندازہ ہوا کہ اس تھکی تھکی ماں کو میری کتنی ضرورت ہے میں ان کی اکلوتی امید تھی اور اب وہ اس اکلوتی امید کی چھاؤں میں اپنی باقی ماندہ زندگی آرام و سکون سے گزارنا چاہتی تھی جلد ہی میں نے ماں کی خاطر ان کی والی ذمہ داریاں سنبھال لی اور ہمارے مالی حالات پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئے ماں بہت خوش تھی کہ میں ان کی امیدوں پر پوری اتری تھی اور ان کا بڑھاپا میری وجہ سے گلیوں میں رننے سے بچ گیا تھا ہماری میمان ہر دبکہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے تھے زندگی کی گاڑی چلانے کے خاطر میرے نصیب نے جو کام مجھے سوپا اس میں ہر طرح کی مردوں سے واسطہ پڑتا تھا میرا تجربہ وسیع ہوتا جا رہا تھا اور میں مردوں کی نزاج کو پرکنے میں تاک ہو گئی تھی ہمارے طلبگاروں میں سب سے زیادہ تقلیف دا لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے رسک بھی ہمارے رسک کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں ان میں وہ پولیس والا بھی ایسا ہی شخص تھا جس کا نام ارسلان تھا ارسلان سے میرا تعرف ایک شادی کی تقریب میں ہوا جہاں ہمیں میمانوں کا دل بہلانے کو بلایا گیا تھا یہ محفل موسقی شادی کی تقریب میں رونت بڑھانے کی خاطر تھی میں نے وہاں کچھ غزلی گا کر اہل محفل کے دل گرما دیئے یوں تو بہت سے شتھائکین کی نگائیں مجھ پر ٹکی تھی مگر جس انداز سے ارسلان کی نگائیں میرے سراپے پر گھڑ گئی تھی اس کی کپش جلا کر را کر ڈالنے والی تھی جب میں نے اس کی جانب دیکھا تو مجھ کو جھڑ جھڑی آ گئی دوسرے دن شام کے وقت حیدر صاحب کے پاس جانے کا مہو سنگار تھا کہ ان سے آج کا وعدہ تھا وہ ہمارے ایسی قدردانوں میں سے تھے جن کی ہمارے گھر آنے پر بڑی مہربانیاں تھی ان کی گاڑی باہر کھڑی تھی اور ان کا ڈرائیور لینی آیا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی ارسلان صاحب کا پیام لانے والا آیا تھا وہ بولا انہوں نے یاد فرمایا کہ ارسلان صاحب سے جان پیچان کا مرحلہ ابھی نہیں آیا تھا ان کی خاطر اپنے دیرینہ کرم فرما کو ناراض کرنا محال تھا میں نے عذر کیا کہ فی الحال معذرت خواہ ہوں کیونکہ فیدر صاحب میرا انتظار کر رہے ہیں البتہ کل اگر انسپیکٹر صاحب تشریف لے آئیں گے دو زہ نصیب پھر دوسرے روز اب بھی شام بھی نہ ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے کو لاتھی سے بجایا دستک کے انداز سے میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی کل کا بھلاوا یاد آ گیا کہ اقینا ایسی لاتھی کسی پولیس والے کی ہی ہو سکتی ہے یہ میرے کل کے انکار کا جواب تھا میرا اندازہ ٹھیک تھا باہر پولیس کی گاڑی آئی تھی ہم کو فہاشی کے الزام میں لے گئے وہ رات ہماری حاولات میں کٹی کہ اگلی روز اس وعدے پر گلو خلاصی ہوئی کہ اب جب بھی ارسلان صاحب یاد کریں گے حکم پجا لانا ہوگا نیز ارسلان صاحب ہماری حفاظت کا ذمہ لیں گے مگر ہم کو ان کے محافظوں کا خرچہ دینا پڑے گا یہ شرط قبول کیے بنا کوئی جارہ نہ تھا ہمیں زندہ تو رہنا تھا اور دریاں میں رہے گے مگر مجھ سے بیر پالنا ہماقت ہوتی ہے کھر ایک عرصہ تک حالات ایسے ہی چلتے رہے جب بھی ارسلان صاحب مجھے یاد فرماتے میں حاضر ہو جاتی ستم یہ کہ اپنی آمدنی میں سے پیش ادا حصہ بھی ہر ماہ اپنی حفاظت کے بدلے ان کو ادا کرنا پڑتا تھا جب شہروں کی آبادی پھیلتی ہے تو وہ قبرستان کے ساتھ ساتھ جیسے کوتہ نصیبوں کی تنگلیوں کو بھی اپنے اندر سمو لیتی ہے لیکن اس طرح کا سہمویا جانا ہمارے لیے بقا کی علامت نہیں ہوتا جو ہی ہمارے بلوک سے ارد گرد اور کچھ آنگے کی زمینی بکنے لگی ان پر نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی بننے لگی کب ہمارا جینہ دوبر کر دیا گیا گندے نالے کو میٹی سے پاٹھ کر ختم کر دیا گیا اور ہمارے محلے کے بارے میں لوگوں نے احتجاجی جل سے جلوس نکالے کہ ان کو کسی علیدہ آبادی میں بسایا جائے کیونکہ ان کی سرگرنیوں سے ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے یہ پرانے محقینوں سے گھر خالی کرا کر ہم کو شہر سے کچھ اور دور ایک جگہ آباد کاری کو فراہم کر دی گئی جن کے پاس سرمایہ تھا انہوں نے اپنے گھر بنوا لیے ورنہ جہاں جس کے سنگھ سمائے وہ ادھر کو چلی گئی مجھ پر ان دنوں ایک ساتھ دو افتادے پڑ گئیں ایک تو علاقہ چھوڑنا پڑا تھا اوپر سے امہ فوت ہو گئی تھی میں نے اپنے ایک آرم فرما سے ارز کی کہ میں دوسری بستی جوانا نہیں چاہتی کہیں شہر میں گھر لے دو تو احسان مند ہوں گی حسیب صاحب مجھ سے بہت لگاوت رکھتے تھے بولے نادان شہر والے تم لوگوں کو نکالنے کے درپے ہوئے ہیں شہر میں کیسے تمہارا رہنا وہ برداشت کریں گے بہتر ہے کہ مجھ سے نکاح کر لو وہ بچی دار آدمی تھے میری خاطر اپنی نئے پریشانی کا سامنا پیدا کرنے پر آمادہ تھی تو میں نے بھی ان کی پیشکش کو نہیں ٹھکڑایا اور نکاح پر راضی ہو گئی انہوں نے بھی وہی شرائعت رکھی کہ تم کو برائی کی زندگی طرح کرنی ہوگی میں خود اے سے بکاؤ جیون سے تھک چکی تھی اب تو روٹی کپڑے پر راضی تھی لہذا نکاح کر لیا اور شہر میں ان کے سائے میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں اپنی بوڑی امہ کی قزن جسے میں دادی کہتی تھی ان کے ساتھ رہنے لگی دو ماسکون سے گزرے ہفتے میں ایک بار حسیب صاحب آتے اور ایک رات ٹھیر کر چلے جاتے ان کو خوف تھا کہ کہیں ان کی بیوی کو میرے بارے میں علم نہ ہو جائے اسی لئے زیادہ آنا جانا نہ کرتے تھے مگر خرچہ باقائدگی سے دیتے تھے ایک دن جب کہ میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی کسی نے دروازے کو پھر اسی طرح لاتھی سے بجایا کہ میرا دل دڑک گیا ہو نہ ہو یہ ارسلان کا ہی پیام تھا خدا جانے کیسے اسے میرے ٹھکانے کا علم ہو گیا میں نے دروازہ کھولا تو اسے کھڑا پایا میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اب میں کسی کی من کوہا ہوں اور شرافت کی زندگی اپنا چکی ہوں خدا رہا تم بھی ادھر کی را بدل لو اور دوبارہ مت آنا اس نے کہا تم جود بولتی ہو لوگوں کو دھوکہ دینے کو شریفوں کے محلے میں آ چھپی ہو بہرحال بڑے عذاب ہو اسے بچنے کی خاطر میں اسے بتا دینے پر آمادہ ہو گئی اس شرط پر کہ وہ دوبارہ یہاں نہ آئے گا میں کسی صورت اپنے محسن حسیب صاحب کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا چاہتی تھی عمر بر اسی طرح روکھی سوپی کھا کر بھی اس کے سائبہ تلے میں شرافت سے زندگی گزارنا چاہتی تھی لیکن میری قسمت خراب تھی کہ اچانک ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا اور میں پھر بے سہارہ ہو گئی اب ارسلان کے خوف میں پھر گئے لیا میں نبی قسم کھالی کے محنت پسوری کروں گی لیکن اس برائی کے دلدل میں نہ گروں گی ایک روز میں نے مولا چھوڑ دیا اور ہیدراباد آگئی میری خالہ زینت کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں صرف تھوڑے دنی آسرہ دے سکتی ہوں پھر تمہیں اپنے بارے میں کچھ سوچنا ہوگا کیونکہ اب سوطن کے بچے جوان ہو چکے ہیں وہ تمہارا میری پاس رہنا گوارہ نہ کریں گے مجھے بھی نکال باہر کریں گے خالہ زینت نے اتنی مدد ضرور کر دی کہ مجھے ایک متوسط درجے کے علاقے میں قرائے کا چھوٹا سا مکان لے دیا جس نئے محلے میں مجھے گھر ملا تھا وہاں ایک پرائیوٹ اسکول بھی تھا اسکول مالکن بھی وہاں ہی رہتی تھی مجھے پڑوسن جان کر اس نے پلاو کی سینی بجھوائی اگلے روز میں شکریہ ادا کرنے گئی اور باتوں باتوں میں اسے بتایا کہ میں ایک بیوہ ہوں شوہر مرہوم کی پہلی بیوی کے بچے جوان ہیں انہوں نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو مجبوراں یہاں گر لیا ہے بوری دادی کے ساتھ رہتی ہوں اگر آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہو تو میں کم تنفعہ پر چھوٹی کلاس کو پڑھا دوں گی اسکول مالکن کو ٹیچر کی ضرورت تھی اس نے مجھے دو ہزار مہینے پر اسکول میں نوکری دے دی ان دنوں دو ہزار بھی اچھی رقم ہوتے تھے یہاں لکھ نہیں سکتی کہ اس روز مجھے کتنی خوشی ہوئی تھی یہ معمولی تنخواہ بھی مجھے لاکھوں کے برابر تھی کہ باعزت جینے کا سہارا مل گیا تھا میں خوشی سے پھولی نہ سماتی تھی برکہ پہن کر اسکول جاتی تھی ایک روز دادی گھر کے باہر ٹھیلے والے سے آلو اور پیاس خرید رہی تھی کھلانک ادھر سے گزر ہوا وہ موٹر سائیکل پر تھا دادی کو دیکھ کر ٹھیر گیا اور ان کے پیچھے گھر آ پہنچا اسے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے میں نے فریاد کی کہ تم پھر آ گئے مجھے خوار کرنے گناہ کے دلدل میں گرانے اور تم شریفوں کے محلے میں چھپ چھپ کر برائی پہلا رہی ہو میں تمہیں نہ بکشوں گا آج ہی تمہاری اطلاع کرتا ہوں جب عمر بر کے لیے جیل جاؤگی تو پتا چلے گا جتنی میری تنخواہ تھی گزر بسر کے علاوہ مکان کا کرایا بھی ادا کرنا تھا میں کیوں کرنا اس پولیس والے کو بتا دے سکتی تھی وہ دو ہزار مہانہ کا تقاضہ کر رہا تھا اگر میں اپنی ساری تنخواہ اسے ادا کر دیتی تو پھر میں کیا کھاتی اور گھر کا کرایا کیسے ادا کر دی میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ اب میرا پیچھا چھوڑ دو میں نے برائی کا راستہ چھوڑ دیا ہے اور شریفانہ زندگی جینا چاہتی ہے وہ نامانہ اس نے کہا کہ میں محلے کے چیئرمن کو کہتا ہوں تمہاری حقیقت بلکہ سب نزدیکی گروہ میں تمہارا راز فاش کروں گا کہ یہ لوگ تم کو جھتے مار کے اس مول لسے نکال دیں گے دادی بولی تم ابھی تو اس کو اپنے کچھ زیور دے کر چلتا کرو اپنی جان چھوڑاؤ اس کے جانے کے بعد سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے میں نے زیور نکال کر اس کے حوالے کیے اور کہا کہ اپنی زبان بند رکھنا اب جاؤ بعد میں آنا میں ہر ماہ تمہاری مطلوبہ رقم کا انتظام کر دوں گی وہ زیور جیب میں ڈال کر وہاں سے چلا گیا اور تب مجھے کسی کا مقالعہ یاد آ گیا پولیس والوں سے دوستی اچھی اور نہ دشمنی اچھی اب میں بکاؤ مال نہ تھی سوک برائی تر کر کے برائی کے لئے روپیہ کانس لاتی جو عرفلان کو دی تھی اس نے تو ہر ماہ آ کر میرا دروازہ اپنی لاتھی سے وجانا تھا مگر میں ایک بار برائی کا راز ترک کر چکی تھی اسی میں یہ سوچا مجھے اب یہ جگہ بھی چھوڑ دینی چاہیے اگلے دن میں نے اسباب سمیٹا اور دادی کو لے کر اس شہر کو خیر آباد کہہ دیا حیدر آباد سے نزدیک ترین شہر خانے وال تھا جہاں مجھے کوئی نہ جانتا تھا یہاں میں ایک دن لاری اڈے پر سرائے میں رہی جا مسافر آٹو کے لئے انتظام گاہ بنی ہوئی تھی پھر اڈے کی کری بھی ایک دور کا دروازہ کھٹ کٹایا وہ دروازہ ایک نیک صورت عورت میں کھولا میں نے کہا مجھے کام چاہیے شہر کا انتقال ہو گیا ہے اور بوری ساس کے ہمراہ اس نے کہا اندر آجاؤ پھر سامنے برامدے میں ایک بارش آدمی لیٹا ہوا تھا صاحب خانہ خواتین نے اس کے جانب اشارہ کیا میرا شہر عرصے سے بیمار ہے اور یہ ہمارے مکان کے برابر ہماری دکان ہے جو بند پڑی ہے مجھ کو شہر کی تمارداری سے فرصت نہیں ہے اور ہم بے اولاد ہیں ہمارا گزارہ اسی دکان پر تھا اگر تم اس کو سنبھال سکو تو بے شک میرے پاس رہ سکتی ہو سامنے کی دو کمرے خالی پڑے ہیں یہ مکان میرے سسر نے بنوایا تھا جو کافی وسیع ہے لیکن اس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں میں نے فوراں ہامی بڑی دکان میں بچوں کے کھلونے چونیا اور منیاری کا سامان پڑا تھا اس نیک بی بی میں جس کا نام آمنہ کا کہا کہ اگر کچھ سبزی وغیرہ بھی ہم یہاں رکھ لیں تو محلے کی عورتیں ہاتھ و ہاتھ لے جائیں گی مر تو صبح میند مزدوری یا کام کاج کے لیے گھروں سے نکل جاتے ہیں سبزی ترکاری خرید کر لانا گریلو بی بیوں کے لیے بڑا جوخم کا کام ہوتا ہے یہ مشورہ بھی بھلا تھا گریلو سامان کے ساتھ کچھ سبزی اور فروٹ بھی دکان پر ایک طرف میں نے رکھ دیئے پوری دادی نے دکان سنبھال لی اور میں پردے کی اوٹ سے حساب کتاب میں ان کی مدد کر دیتی اس دکان پر محلے کی عورتیں اور بچے بچیاں ہی سودہ لینے آتے ہیں آدمی کم ہی ادھر کا روخ کرتے تھے آمنہ بی بی کے بیمار شہر چھین ماہ اور جئے ان کو کینسر جیسی موزی بیماری بلہ آخر وہ راہی ملک ادم ہو گئے چھین ماہ اور گزرے تو دادی بیوار پڑ گئی خالہ آخر وہ بھی انتقال کر گئی اب ہم دو رہائشی اس مکان کے باقی رہ گئے ایک مالک مکان آمنہ بی بی اور دوسری میں جس کا سوائے خالہ زینت کے اب اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا سوٹیلی بچوں کی وجہ سے خالہ زینت بھی ابل تب کیر رہتی تھی خوابن کا بڑاپا تھا اور ان کو کچھ عرصہ کبھلی پتہ چلا تھا کہ ان کے باپ نے دوسری شہادی کر رہا تھی خالہ مجھ کو سہارا نہ دے سکتی خالہ آمنہ نے جان لیا تھا کہ میرا کوئی نہیں ہے تسلی دی اور بیٹی بنا لیا اب ہم دونوں ایک دوسرے کے سہارے جینے لگے شہر کی وفات کے بعد انہوں نے مہاکان میں آنگن کے بی جیوار اٹھا کر اسی دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور ایک حصہ کرائے پر اٹھا دیا دکان بھی کرائے پر دے دی اب ان کو گزر بسر کی فکر سے نجات مل گئی وہ آرام سے بسٹر پر لیٹی رہتی اور میں ان کے گھر کے تمام کام کر دیتی میں تو سمجھ رہی تھی کہ ان کو ہر فکر سے نجات مل گئی ہے لیکن ان کو میری عجب فکر تھی ایک روز مجھے لیٹے لیٹے کہنے لگی بیٹی نسرین میں تیری ماں ہوں میں ہی تیرا بیاء کروں گی کہ میں نے بھی تھنڈی اہ بڑی کہ سوچا کہ یہ بیچاری نیک دل عورت اسے کیا معلوم کہ میں نے کتنے بیاء دیکھ لیے ہیں اب تو بیاء کے نام سے ہی خوف آتا ہے مجھے ایک دن کا ذکر ہے کہ امہ آمنا بیمار پڑ گئی اور میں ان کی دوہ لینے کو قریبی دوہ خانے گئی کہ وہاں مجھے اصلان نظر آ گیا اسے دیکھ کر میرا حال ایسا ہو گیا کہ جیسے میں نے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا ہے وہ ترنک میرے پاس آیا بولا کہ تم یہاں ہو اس مہدنے میں برائی پھیلا چکی تو اب ادھر آ گئی اس خوف سے میں نے دانت پی کہ کہیں ارد کرد کی لوگ سننا لے سہر بوشی کے انداز میں بس اتنا کہہ سکی کہ میں نے برائی چھوڑ دی ہے میں وہاں سے جانے لگی تو وہ گھون کر سامنے آ گیا اور بولا میرا توادلہ ہو گیا ہے اس شہر میں اور وہ بھی ترقی کے ساتھ تو اب تو چل میرے ساتھ ہرگس نہیں میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گی نہیں جائے گی تو جہاں تو رہتی ہے وہاں پولیس آ جائے گی تجھ پر یہ الزام تو ہے ہی کہ تجھ کنگ گالی کی عورت ہو کر شریفوں کے محلی میں رہتی ہے اور برائی پھیلاتی ہے میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور تیس تیس قدموں سے آمنہ بی بی کے گھر کی طرف چل دی وہ موٹر سائیکل پر میرے پیچھے آ گیا میں گھر میں داخل ہو گئی تو وہ دربازے پر ٹھیل گیا وہ لاتی سے در کو کو کھٹ کھٹ آیا تو تب بھی آمنہ بی بی کا قرائدار باہر نکلا اور پولیس والے کو دیکھ کر کو گویا ہوا ارسلان تم ادھر کیا کر رہے ہو دو شریف عورتیں رہتی ہیں تمہارا ان سے کیا کام جی چاچا جی آپ وہ کچھ شرمندہ ہو کر بولا آپ یہاں ہاں ابھی کچھ عرصہ قبل میں نے یہ مکان قرائے پر لیا ہے مالک مکان اور اس کی بیٹی برابر میں مقین ہے لیکن تم کو ان سے کیا کام ہے وہ کچھ نہیں چاچا جی بس بیسے ہی معلوم کر رہا تھا کہ کس کمائش کے لوگ رہتے ہیں بہت شریف اور نیک بی بیا ہیں دونوں بیوہ ہیں حکان کی قرائے پر گزارا ہے اور کچھ جی بس شکریہ چاچا جی ابھی ڈیوٹی پر ہوں پھر آنگا خدا حافظ ارسلان چلا گیا اور میری جان میں جان آئی شام کو میں سات والے پوشن میں گئی اور چاچا سے دریافت کیا کہ پولیس والا کیوں آیا تھا اور کیا پوچھ رہا تھا وہ بولے بیٹی وہ پولیس والا ہمارا داماد ہے اور اس کی بیوی تمہارے چاچا کی سہاگی بتیجی ہے ڈیوٹی پر تھا بس ویسے ہی عیل کر گیا ہے اس دن کے بعد میں نے خدا کا لاک شکر ادا کیا چاچا کرائے دار کو میں دن رات دعائیں دیتی تھی کہ جس کی وجہ سے ایک بہت بری بلا سے مجھے نجات ملی تھی آمنا بیوی کا ایک بتیجہ کاشف لاہور میں رہتا تھا جو ریٹائر سرکاری ملازم تھا ایک روز ان سے ملنے آیا تو آمنا بیوی نے میرا ایوال بتایا کہ یہ بیوہ اور بی سہارا ہے میں نے بیٹی بنایا ہے میں سوچتی ہوں میرے مرنے کے بعد اس بیچاری کا کیا ہوگا کاشف کی بیوی وفاہ پا چکی تھی اور دو بیٹیاں شادی شدہ تھی پیٹا کوئی نہ تھا وہ دوبارہ گھر بسانے کی آرزو رکھتا تھا خالہ نے تجویز کیا کہ وہ میرا نکاح اس سے کر دے میں اسلام سے اتنی خوف صدا ہو چکی تھی کہ اب کسی شریف آدمی کی پناہ ہی مجھے اس خوف سے نجات دلوا سکتی تھی پس جب خالہ نے اندیا لیا تو میں نے بھی ہاں کر دی یوں قدرت عامنا بی بی کے آخری سہارے کو دنیا سے اٹھانے سے قبل مجھے کاشف کے روپ میں سہارا دے دیا میں کاشف سے نکاح کی ایک ماہ بعد ہی اللہ تعالی نے عامنا بی بی کو سنبھال لیا پغفات کے چند روز قبل انہوں نے اپنا مکان بھی اپنے بتیجے کے نام کر دیا اور حیثیت میں آدھا میرے نام لکھوا دیا کہتے ہیں نیت میں ایک وہ اور ارادہ پختہ ہو تو اللہ تعالی آسیوں پر بھی رحم کرتا ہے سو میرے رب نے کاشف مجھ پر رحمتوں بارش اس طرح کر دی مجھے مکمل تعافظ کے ساتھ عزت اور محبت ہی ان کی بچیوں نے مجھے ماں کی حیثیت سے قبول کر دیا اور ان کی محبتوں گرد ترمیان میری زندگی اور زیادہ آسان ہو گئی